بولیوٹ سلوہ سکرین پریزینٹنگ ریال سٹیل اس کہانی کی شروعات میں بتایا جاتا ہے کہ سن دو ہزار بیس میں انسانی باکسرز کو ریپلیس کر کے روبوٹک باکسرز نے اپنی جگہ بنا لی ہے اور یہ گیم پوری دنیا میں بہت زیادہ فیمس ہے لوگ اس گیم پر پیسہ لگاتے ہیں اور اس گیم کو بہت انجوائی بھی کرتے ہیں یہیں ہمیں ایک پرانے باکسر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام چارلی ہے چارلی کا ایک روبوٹک باکسر ہے جس کا نام ایمبوش ہے چارلی بہت زیادہ لاپروہ ہے ساتھی اس کے اوپر کئی لوگوں کا کرزہ بھی ہے اسی لئے چارلی ایک فائٹ میں جاتا ہے جہاں اس کے روبوٹک باکسر کی ایک بل سے فائٹ ہونے والی ہے چارلی اپنے باکسر سے پہلے بھی اس بل کو ہرا چکا ہے اسی لئے وہ اوور کانفیڈنس میں ہوتا ہے حالانکہ شروع میں وہ بل کو ہرا دیتا ہے لیکن چارلی کی لاپروہی سے وہ بل اس کے باکسر کو بہت بری طرح سے ڈیمیج کر دیتا ہے اور اس فائٹ کو ہارنے کے بعد چارلی کے اوپر کرزہ اور بھی بڑھ جاتا ہے دراصل چارلی نے اپنی جیت پر بیس ہزار ڈالرز لگائے تھے جو اب وہ ہار چکا ہے اسی لئے وہ ایک جگہ جا کر چھپ جاتا ہے تب ہی وہاں پر دو لوگ آتے ہیں اور چارلی کو بتاتے ہیں کہ دس سال پہلے جو تمہاری ایکس گل فرن تھی اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اب اس کا ایک بیٹا ہے جو تمہارا بیٹا ہے تمہیں کوٹ کی ہیرنگ میں آنا ہوگا چارلی کوٹ میں جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس بچے کی آنٹ بھی ہوتی ہے جو چارلی سے کہتی ہے کہ اس بچے کو میں پالنا چاہتی ہوں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں حالانکہ چارلی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی اپنے بیٹے کے لئے کوئی بھی فیلنگز نہیں ہوتی پر تب ہی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ سوچتا ہے کیوں نہ میں ایسا شو کروں کہ یہ بچہ مجھے چاہیے مجھے اس کی ضرورت ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں تاکہ اس کی آنٹ مجھے کچھ پیسے آفر کرے اور چارلی ایسا ہی کرتا ہے اسی لئے اس بچے کی آنٹ اور انکل چارلی کو ایک لاکھ ڈالر آفر کرتے ہیں چارلی کے لئے یہ قیمت بہت زیادہ ہے لیکن اس کے آنٹ اور انکل کہتے ہیں کہ ہم تین مہینے کے لئے بھار جا رہے ہیں تین مہینے کے لئے تمہیں اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھنا ہوگا اس کے بعد ہم تمہارے بیٹے کو ہمیشہ کے لئے اپنے ساتھ لے جائیں گی چارلی ان کی بات مان جاتا ہے اور اب چارلی کے سامنے اس کا دس سال کا بیٹا ہوتا ہے جس کا نام میکس ہے وہ میکس کو اور پیسوں کو لے کر ایک لڑکی کے پاس جاتا ہے جسے وہ کچھ پیسے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے لئے نیا روبوٹ بنا دے کیونکہ اس کا روبوٹ پوری طرح سے نشٹ ہو چکا ہوتا ہے اور اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ چارلی کا نیا روبوٹ آ جاتا ہے اور جب چارلی کا بیٹا میکس اس روبوٹ کو دیکھتا ہے تو بہت خوش اور ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ میکس کو روبوٹک باکسنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے اب یہاں پر جو لڑکی ہوتی ہے جس نے چارلی کو یہ روبوٹک باکسر دیا اس کا نام بیلی ہوتا ہے جو چارلی کے پرانے باکسر کوچ کی بیٹی بھی ہے اسی لئے بیلی سے کہتا ہے کہ تم میکس کو اپنے پاس رکھو میں یہاں سے اس جگہ جا رہا ہوں جہاں پر باکسنگ کا میچ ہوتا ہے کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئے تو میں اسے یہاں سے نیچے نالے میں فیک دوں گا اسی لئے چارلی کو میکس کی بات ماننی پڑتی ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ اس جگہ لے جاتا ہے جہاں پر یہ الیگل روبوٹک باکسنگ فائٹس ہوتی ہیں اور اب چارلی کے روبوٹک باکسر کی دوسرے روبوٹک باکسر سے فائٹ شروع ہو جاتی ہے حالکہ شروع میں وہ پرفارم اچھا کرتا ہے لیکن ایک بار پھر سے چارلی اپنی لاپروائی سے اس باکسنگ میچ کو بھی ہار جاتا ہے جس میں اس کے روبوٹک باکسر کا ہاتھ بھی الگ کر دیا جاتا ہے چارلی اب کسی وطرہ سے اپنے روبوٹک باکسر کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اسی لئے وہ اپنے بیٹے میکس کے ساتھ ایک جنگ کیار جاتا ہے جہاں پر بہت سارے سپیر پارٹس ہوتے ہیں دراصل جو بھی روبوٹس خراب ہو جاتے ہیں ان سب کو یہاں پر لاکر فیک دیا جاتا ہے ابھی دونوں کے دونوں اپنے روبوٹ کے لئے پارٹ ڈھوننا شروع کر دیتے ہیں اور تب ہی جہاں پر میکس کھڑا ہوتا ہے وہ زمین نیچے کھسک جاتی ہے اور میکس پھسلتا ہوا نیچے جاتا ہے اور اس سے پہلے کہ نیچے وہ ایک کھائی میں گرتا وہاں پر ایک روبوٹک ہاتھ اسے پکڑ لیتا ہے تب ہی وہاں پر چارلی آتا اور اپنے بیٹے کو اوپر کھینچ لیتا ہے صرف ایک ہاتھ نہیں بلکہ پورا کا پورا روبوٹ ہے وہ اپنے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ ہمیں اس روبوٹ کو نکالنا چاہیے پر چارلی کہتا ہے کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی بارش ہو رہی ہے ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے اور میکس کہتا ہے کہ میں اس روبوٹ کو نکالوں گا اور اپنے ساتھ لے جاؤں گا میکس اس روبوٹ کو زمین کے نیچے سے نکالتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں اس روبوٹ کو بیلی کے پاس لے آتے ہیں بیلی اس روبوٹ میں تھوڑا سا کام کرتی ہے اور وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے دراصل یہ روبوٹ اب بھی ٹھیک ہوتا ہے اور اسے دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے اب بھی اس کے سینسر کام کر رہے ہوتے ہیں میکس دیکھتا ہے کہ اس روبوٹ کے اوپر ایٹم لکھا ہے یعنی کہ اس کا نام ایٹم ہے وہ اپنے ڈیٹ چارلی سے کہتا ہے کیوں نہ ہم اسے اور بھی اچھے سے رپیئر کریں اور کچھ باکسنگ میچس اس کے ساتھ کھیلیں حالانکہ چارلی ایسا چاہتا تو نہیں ہے کیونکہ اسے اس روبوٹ پر بلکل بھی وشواس نہیں ہوتا پر اب کیونکہ اس کا دوسرا روبوٹ بھی پوری طرح سے خراب ہو چکا ہے اسی لئے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا اور وہ اپنے بیٹے میکس سے کہتا ہے کہ ہم ایٹم کے ساتھ کچھ فائٹس ضرور کریں گے ایٹم کے اندر ایک خاص خوبی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنی میمری میں سٹور کر لیتا ہے ساتھ ہی وہ اپنے سامنے والے لوگوں کے ایکشنز کو بھی اچھے سے کوپی کر سکتا ہے اب چارلی اپنے بیٹے میکس کو لے کر ورلڈ روبوٹک باکسنگ چیمپین لیگ میں جاتا ہے جہاں پر اسے ایک آدمی سے ملنا تھا اور یہاں پر میکس دیکھتا ہے ایک ایسے روبوٹ کو جو کی بہت ہی پاورفل ہوتا ہے دراصل یہ ورلڈ چیمپین ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے زیوز اور آج تک یہ ایک بھی فائٹ نہیں ہا رہا ہوتا زیوز کے چاروں طرف پریس ریپورٹرز کی بھیڑ ہوتی ہے زیوز کو اس دنیا کے بہترین انجینئرز نے بنایا ہے اس کے اندر سبھی ایڈوانس ٹیکنولوجیز ہیں اسی لیے ورلڈ چیمپین بھی ہے اب اگلے دن چارلی اپنے بیٹے میکس کے ساتھ ایٹم کو لے کر ایک باکسنگ فائٹ کے لے جاتا ہے جہاں پر اس کے باکسر کا ایک دوسرے باکسر کے ساتھ مقابلہ ہونے والا ہے اور اس بار چارلی کا بیٹا میکس اس باکسر کو یعنی کی ایٹم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ان دونوں باکسر کے بیچ میں فرس راؤنڈ ہوتا ہے جس فرس راؤنڈ میں میکس کی باکسر ایٹم کی حالت خراب ہو جاتی ہے پر کسی طرح سے وہ پہلے راؤنڈ کو پوری طرح سے کمپلیٹ کر لیتا ہے اور اب اس کا دوسرے راؤنڈ ہونے والا ہوتا ہے تب ہی چارلی اپنے بیٹے میکس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں فائٹ کو چھوڑ دینا چاہیے مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا باکسر دوسری فائٹ بھی لڑ سکتا ہے وہ پوری طرح سے ڈیمیج ہو جائے گا پر میکس اس کی بات نہیں مانتا اور اپنے باکسر ایٹم کو سیکنڈ راؤنڈ کے لیے بھیستا ہے اور جیسے سیکنڈ راؤنڈ شروع ہوتا ہے ایٹم دوسرے باکسر کو ایک زوردار پنچ مارتا ہے جس سے وہ ناک آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے ایٹم اپنی زندگی کی پہلی فائٹ جیت جاتا ہے یہ دیکھ کر چارلی پوری طرح سے حیران ہوتا ہے اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس سے اور بھی فائٹس کروائی جا سکتی ہے اس فائٹ کو جیتنے کے بعد انہیں اب اور بھی فائٹس کی آفر آنے لگتی ہے پر اب چارلی طے کرتا ہے کہ وہ اسے اور بھی ٹرین کرے گا پر سب سے پہلے یہ ایٹم کے اندر وائس مشین لگاتے ہیں دراصل اب تک وہ بول نہیں سکتا تھا ساتھی میکس ایٹم کو یہاں پر بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے کیونکہ جیسا جیسا میکس کرتا ہے جیسے اسی طرح سے ایٹم بھی اسے کاپی کرتا ہے چارلی بھی ایٹم کو باکسنگ کے بہت سارے مووز سکھاتا ہے کیونکہ ایک زمانے میں وہ خود بھی بہت اچھا باکسر تھا اب ایٹم کو ایک اور فائٹ کے لیے لے جایا جاتا ہے جہاں پر وہ ایک بار پھر سے بہت ہی بہترین پرفارم کرتا ہے کیونکہ اب وہ ٹرین بھی ہو چکا ہوتا ہے اور اس فائٹ کو بھی ایٹم جیت جاتا ہے دیرے دیرے ایک کے بعد ایک ایٹم کئی فائٹس جیت چکا ہے وہ لوگوں میں بہت زیادہ پرسید اس لیے بھی ہو گیا ہوتا ہے کیونکہ اپنی فائٹس سے پہلے ورلڈ چیمپئن باکسر ہے وہ ان دونوں کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہارے باکسر ایٹم کو خریدنا چاہتی ہوں بتاؤ تمہیں اس کے کتنے کیمہ چاہیے حالانکہ چارلی اس بات کے لیے اگری ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے پر میکس کہتا ہے کہ میرا ایٹم بکاؤ نہیں ہے اور یہ دونوں کی دونوں یہاں سے نکل جاتے ہیں اور اب ایٹم کی فائٹ ایک بہت بڑے باکسر سے ہوتی جس کا نام ٹوین فیس ہوتا ہے اس باکسر کے اس روبوٹ کے دو چہرے ہوتے ہیں اسی لئے کہیں سے بھی اس پر وار ہوتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے اور اب ایٹم اور ٹوین فیس کے بیچ میں فرس راؤنڈ شروع ہوتا ہے ٹوین فیس بہت زیادہ شارپ ہوتا ہے وہ ایٹم کی اوپر حملہ کرتا ہے پر جلدی ایٹم یہ سمجھ جاتا ہے کہ اسے ٹوین فیس کو کیسے ہرانا ہے اور وہ پہلے راؤنڈ میں اسے نوک آؤٹ کر کے گرا دیتا ہے جس سے پوری کی پوری آڈینس ایٹم کی اب بہت بڑی فین ہو چکی ہے اور اب میکس رنگ کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا باکسر سب سے بہترین ہے اور اس دنیا کا ورلڈ کا جو چیمپین ہے زیوز اس کی اونر بھی ہم سے اس باکسر کو خریدنا چاہتی تھی پر میں زیوز کو ڈاریک چیلنج کرتا ہوں اگر وہ سچ میں ورلڈ چیمپین ہے اسے بھی ملتے لیکن جب وہ پاکک میں جاتے ہیں تب ہی وہاں پر چارلی کے وہ پرانے ساتھی آ جاتے ہیں جنہیں چارلی نے پیسے دینے تھے جن کے بھولنے چارلی کے پہلے باکسر کو بہت بری طرح سے ہارایا تھا اور وہ آدمی چارلی کو بہت بری طرح سے مارتے اور اس کے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں سب کے سب چھین کر لے جاتے ہیں میکس کو بھی اپنے پتا کو اس حالت میں دیکھ کر بہت برا لگتا ہے اور اب چارلی تیہ کرتا ہے کہ میکس کا اس کے ساتھ کوئی بھی فیوچر نہیں ہے حالقی پچھلے تین مہینوں سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بہت کلوز بھی ہو گئے ہوتے ہیں پر پھر بھی چارلی میکس کو اس کی آنٹ اور انکل کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہیں انہی کے ساتھ رہنا ہوگا میکس کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مجھے آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے لیکن چارلی اس کی بات نہیں سنتا اور اسے اس کی آنٹ اور انکل کے ساتھ بھیج دیتا ہے اس کے بعد وہ واپس بیلی کے پاس آتا ہے دراصل بیلی اور چارلی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اسے بتاتا ہے کہ میں نے میکس کو اس کی آنٹ اور انکل کے پاس بھیج دیا بیلی اسے کہتی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیتا تم اس کے فادر ہو تمہیں اس کی ضرورت ہے اور اسی بھی تمہاری ضرورت ہے ساتھ ہی یہاں پر چارلی بھی میکس کے جانے اس کے اندر فائٹس جیتنے کا جو جذبہ تھا وہ بھی اب پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے اور اگلے دن زیوز کی اور ایٹم کی فائٹ ہونی ہوتی ہے اسی لئے چارلی اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آج زیوز کی اور ایٹم کی فائٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ تم بھی وہاں پر رہو تاکہ ہم مل کر اس فائٹ کو جیس سکیں یہاں پر میکس کی آنٹ آ جاتی ہے اور میکس کو الاؤ کر دیتی ہے اور اب چارلی میکس اور ایٹم تینوں کی تینوں اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر آج ورلڈ چیمپینشپ ہونی ہے جو کی اور کسی سے نہیں بلکہ زیوز سے ہے جو آج تک پوری زندگی میں کوئی بھی فائٹ نہیں ہارا اور اب زیوز کی انٹری ہوتی ہے جو کی بہت بھی بھیانک ہوتی ہے اس انٹری کو دیکھ کر دونوں کی دونوں گھبرا جاتے ہیں پر چارلی اپنی بیٹے سے کہتا ہے کہ ہمیں کسی بھی قیمت پر اس میچ کو جیتنا ہوگا اس میچ میں پانچ راؤنڈز ہونے والے تھے اور ان پانچ راؤنڈز میں جو زیادہ سکور کرے گا یا دوسرے کو نوک آؤٹ کر دے گا وہی جیتے گا اور اب میکس اور زیوز کا پہلا راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے اور میچ کی شروعات میں ہی زیوز ایٹم کے سر پر ایک پنچ مارتا ہے جس سے وہ زمین پر گر جاتا ہے یہ دیکھ کر پوری طرح سے خاموشی ہو جاتی ہے سب سوچتے ہیں کہ اس میچ کو اب زیوز جیت چکا ہے لیکن کسی طرح سے ایٹم اٹھتا ہے لیکن زیوز جو کی بہت ہی خطرناک باکسر ہے وہ ایٹم پر کئی پرہار کرتا ہے اور لگاتار پنچز مارنے کے ساتھ وہ اسے ایک بار پھر سے زمین پر گرا دیتا ہے اور اب ایٹم کے اندر کوئی بھی موومنٹ نہیں ہوتی ساتھی کاؤنٹنگ بھی شروع ہو جاتی ہے اور تب ہی میکس کہتا ہے کہ ایٹم تمہیں اٹھنا ہوگا تمہیں اس میچ کو جیتنا ہوگا اس کی آواز سن کر ایک بار پھر سے ایٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہونے کے ساتھ ہی وہ زیوز کو ایک زوردار پنچ مارتا ہے جس سے وہ پوری طرح سے ہل جاتا ہے پوری آڈینس حیران ہو جاتی ہے کیونکہ آج تک زیوز کو ایسا پنچ کسی نے نہیں مارا ہوتا اور اب زیوز کو گصہ آ جاتا ہے جس کے بعد وہ ایٹم کو بہت پوری طرح سے مارتا ہے ایٹم اس کے اوپر پرہار نہیں کر پاتا صرف وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ پہلا راؤنڈ ختم ہو جاتا ہے پہلے راؤنڈ ختم ہونے کے ساتھ ایٹم کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے جارلی ایٹم کے پاس آتا ہے اور اس کے پارٹس کو کول ڈاؤن کرتا ہے اور اب سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے حالانکہ ایٹم بھی زیوز کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن اس کے پنچس کا اس کے اوپر طرح سے فائٹ ہوتی ہے ایٹم بہت مشکل سے اس میں سروائیو کرتا ہے لیکن کسی طرح سے ایٹم نے زیوز کے سامنے تین راؤنڈ ٹک کر اپنے آپ میں ایک مثال قائم کر دی ہوتی ہے اور اب فورت راؤنڈ شروع ہوتا ہے میکس اور چارلی دونوں کے دونوں ایٹم کو انکریج کر رہے ہوتے ہیں اور وہ زیوز سے لڑ رہا ہوتا ہے زیوز اس بار اسے کانر پر لے جاتا ہے جہاں پر اسے لگاتار پنچس مارنا شروع کر دیتا ہے وہ ایٹم کو بلکل بھی موقع نہیں دیتا وہ اسے اتنے پنچس مارتا ہے کہ اس کی باڈی سے دھوان نکلنا شروع ہو جاتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ اسے پوری طرح سے ڈی ایکٹیویٹ کر دیتا یہاں پر بیل بچ جاتی ہے یعنی کہ فورت راؤنڈ بھی ختم ہو چکا ہے اور اب آخری راؤنڈ بچا ہوا ہے یہاں پر ایٹم کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے اب وہ لڑنے کی حالت میں بلکل بھی نہیں ہوتا میکس اور چارلی اس کے پاس جاتے ہیں چارلی اسے ریپیر کرتا ہے میکس اپنے پتہ چارلی سے کہتا ہے کہ آپ بھی ایک بہت اچھے باکسر تھے ہم جانتے ہیں کہ ایٹم ہمارے ایکشنز کو کوپی کرتا ہے تو کیوں نہ آپ رنگ کے باہر سے اسے ایکشن بتائے جنہیں کوپی کر کے وہ اس فائٹ کو کرے اور چارلی اس بات کے لئے مان جاتا ہے وہ ایٹم کو اشاروں میں بتاتے ہیں کہ تمہیں اب مجھے کوپی کرنا ہوگا اور اب فپتھ راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے چارلی رنگ کے باہر سے اسے ایکشن بتاتا ہے اور جیسا وہ کر رہا ہوتا ہے ویسی ایٹم بھی کرتا ہے اب کیونکہ چارلی ایک انسان ہے اور اس کے ایکشنز کو زیوس پوری طرح سے کومپنسیٹ نہیں کر پاتا اسے سمجھ نہیں پاتا اسی لئے ایٹم اب زیوس کو پوری طرح سے مارنا شروع کر دیتا ہے اور جب زیوس کا اونر یہ دیکھتا ہے تو خود کنٹرولنگ پینل پر آ جاتا ہے اور اس آدمی کو ہٹاتا ہے جو کہ زیوس کو کنٹرول کر رہا تھا اور خود اب وہ ایٹم سے لڑنا شروع کر دیتا ہے اور ایٹم جو کہ اب چارلی کے ایکشنز کوپی کر رہا ہوتا ہے اسی لئے زیوس کو اس کے ایکشنز اچھے سے سمجھ نہیں آتے اور اس کا کارنڈ یہ ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں خود چارلی بھی ایک بہترین باکسر تھا لیکن روبوٹس کی باکسنگ شروع ہونے کے بعد انسانوں کی باکسنگ ختم کر دی گئی اسی لئے چارلی کا باکسنگ کریئر ختم ہو گیا تھا اور اب چارلی کے ایکشن کوپی کرنے کے بعد ایٹم زیوس کو بہت بری طرح سے مارتا اور اسے نیچے گرا دیتا ہے کاؤنٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کی ٹین کاؤنٹس ہوتے زیوس کا اونر اسے کھڑا کر دیتا ہے لیکن اب وہ چارلی اور ایٹم کے سامنے ٹک نہیں سکتا سی لئے ایٹم ایک بار پھر سے اس پر پرہار کرتا ہے اور لگاتر کئی پنچیز اس کے مو پر مارتا ہے جس سے وہ ایک بار پھر سے گر جاتا ہے زیوس کا اونر اس بات سے پوری طرح سے فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی سکرین کو توڑ دیتا ہے جس سے وہ زیوس کو کنٹرول کر رہا تھا اور ایک بار پھر سے کاؤنٹ شروع ہوتے ہیں جس کے بعد اس فائٹ کو ایٹم جیت جاتا ہے چارلی کے اوپر اس کے بیٹے میکس کو ساتھی بیلی کو جو کی اس کی گرل فرینڈ ہے ان دونوں کو گرو ہوتا ہے اور اب اس میچ کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے پر جب اس کا ریزلٹ بتایا جاتا ہے تو سب کے سب حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میچ میں بتایا جاتا ہے کہ پوائنٹس کے ادھار پر اس میچ کو زیوس جیتا ہے کیونکہ پہلے چار راؤنڈز میں زیوس نے بہت ہی بہترین پرفارم کیا تھا لیکن اس فیصلے کے سب کے سب خلاف ہوتے ہیں اب لوگوں کا نیا چیمپئن اور کوئی نئی بلکی ایٹم ہے پر ججیس نے جو فیصلہ لیا ہوتا ہے وہ کئی نہ کئی سعی ہوتا ہے کیونکہ پہلے چار راؤنڈز میں زیوس نے سچ میں بہت اچھا پرفارم کیا تھا اس فیصلے کو سن کر چارلی میکس اور بیلی تینوں کے تینوں اداس ہو جاتے ہیں پر تب ہی یہاں پر ایک اور فیصلہ سنائے جاتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ آخری راؤنڈ میں ایٹم نے بہت اچھا پرفارم کیا اور اس نے زیوس کو اتنی بری طرح سے مارا ہے کہ اب اسے کبھی بھی ریپیئر نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ اب وہ کبھی باکسنگ میچ نہیں لڑ سکتا وہ ڈیڈ ہو چکا ہے اسی لئے اب جو نیا ورل چیمپئن ہے وہ اور کوئی نہیں بلکی ایٹم ہے ایٹم کے نئے ورل چیمپئن بننے سے یہ تینوں کی تینوں بہت خوش ہو جاتے ہیں ساتھی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب ایٹم کی جیت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں میکس اپنے پتا کے گلے سے لگ جاتا اور کہتا ہے کہ مجھے آپ پر گرو ہے میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں چارلی اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اب میں تمہیں اپنے آپ سے دور کبھی نہیں کروں گا میں نے تمہاری آنٹ سے جو پیسے لیے میں انہیں واپس کر دوں گا تاکہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکے اور اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم year 2011 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس فلم کی ریٹنگ ہے 7 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسکتا ہے